ملتان میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا ملتان اور گردنوہ میں بارش برسنے کا امکان ہے اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں علی ریاض شہر ملتان میں آج اگاتے صبح سے ایک طرف جہاں سورج آنکھر دکھا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب آسمان پر جو سے آپ بادل ہیں وہ بھی دکھائے دے رہے ہیں میں نے موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج آئندہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران مطلع بھی جزوی طور پر عبر آلود رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ ملتان سے گردنوہ میں گزشتہ تین سے چار روح سے جو بارش برسنے کے سلسلہ شروع ہوئا ہے تو آج بھی دوپیہ کے وقت ہلکی پھلکی بارش برسے گی تاہم بارش برسنے کے سلسلہ ہے وہ آئندہ آنے والے ایک سے دو روح سے جاری رہے گا میں نے موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے مختلف ازلہ میں جو بارش برسنے کے جو ایک لہر جو ایک سپیل چر رہا ہے یہ جمرات کو اپنے کتام کو پہنچے گا دوسری جانب جو بارش برس رہی ہے مسلسل اس کی وجہ سے شہریوں کو بھی خاصا مشرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جگہ جگہ جو گندے پانی کے جو طلاب ہیں وہ نظر آ رہے ہیں بارش کے پانی کے طلاب نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ آج زیادہ زیادہ درجہ رہا جو ہے وہ تیز دکی سینٹی گریڈ پہ پہنچ جانب 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 سے دو روح سے کم درجہ رہا ہے اس سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے مزید جو اس میں بارش برسنے کا امکان ہے علی ریاض آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا روک کریں گے رحیمی آرخان کا جہاں شہر اور گردنواہ میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود ہے اور تھنڈی ہواوں کے چلنے سے گرمی کے شدت میں کمی آگئی ہے تفصیلات بتا رہے ہیں آمیر بھٹی رحیمی آرخان شہر اور گردنواہ میں اس وقت مطلع جزوی طور پر عبر آلود ہے اور تھنڈی ٹنڈی ہوایں چل رہی ہیں سوپ سویرے سے جس کے باعث گرمی کی شدت میں واضح طور پر کمی آ چکی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر اور گردنواہ میں آج کم سے کم درجہ ستائیس جبکہ زیادہ زیادہ جو ہے تینتی سینڈی گریٹ بکارٹ کیا جائے گا تھنڈی ٹنڈی ہوایں چل رہی ہیں جس سے گرمی کی شدت ہے اس میں واضح طور پر کمی آ چکی ہے گرمی کی شدت میں کمی آئی ہے آمیر بھٹی آپ رحمیہ خان سے تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا رکھ کریں کہ خانوال کا وہاں موسم کی کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں ندی مغل موسم کے صورتحال کی بات کی جائے تو گزشتہ دو روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری تھا جو گزشتہ رات سے تھما ہوا ہے اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ آسمان پر جو ہے وہ کہہرے بادل چھائے ہیں لیکن آج صبح سے جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ تھما ہوا ہے دوسرے جانے میں کوئی موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج دن پر آسمان پر جو ہے بادل چھائے رہے کہ کہیں کہیں ہلکی بارش کے پیش کوئی کی گئی ہے اور محل کی تھنڈی ہوا ہے چلنے کے باعث جو ہے موسم جو ہے خاصہ خوشگوار جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تاہم یہ ہے کہ دو روز سے جاری تیز بارشوں کے باعث جو ہے خانے وال کے گلی محلوں میں اور مین مزاروں میں بھر جانے والے پانی کے نکاسی کے لیے منسپل کمیٹی کے جانے سے اگدابات کیے گئے اب کہیں کہیں جو ہے خانے وال کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے موسم خوشگوار ہو گیا ہے ندیم غلہ آپ ہمیں خانے وال سے تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے